موسیقی دوسرے ویڈیو کی شروعات میں اس پلی لیسٹ گوئنگ سٹرانگ میں موسیقی خدوئی جی سے میں یہ جاننا چاہوں گا ان کی اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ آزمگڑھ کا جو الیکشن ہوا انیس سو سی میں اور اس میں وہ وہاں پر کانگریس کی امیدوار تھیں اور اس چناؤں میں انہوں نے جنتہ پارٹی کے رام بچن یادو کے اوپر بالکل اپنی کلیر میجورٹی سے فتح حاصل کی وہ ایک چیز تھی لیکن اس کے آگے اس میں یہ بھی ورنن کیا گیا ہے کہ یہ جیت بعد میں میسیز اندرہ گاندھی جو کی دیش کی پرائم منسٹر رہ چکی تھی ان کی واپسی کی وجہ بنی تو کیا اس کے بارے میں آپ کچھ کھلا سا کرنا چاہیں گے ضرور ضرور آزمگڑھ کا الیکشن تو ایک تاریخی الیکشن تھا تاریخی الیکشن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی شخص دیش کا ایسا نہیں تھا جو آیا نہ ہو جیسے ہمارے چنہ ریڈی تھے وہ ہمارے جوارنر بھی رہ چکے تھے وہ آئے تھے ارز صاحب آئے تھے جو انگریزی مطلب ہنڈی میں ان کا کوئی ترجمہ کرتا تھا تو وہ ساری چیزیں مل کے یعنی اتنے لوگ آ گئے تھے اتنے لوگ آ گئے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی سب گھروں میں ٹھہ رہے تھے سب کی گھروں میں اس وقت پڑا ہو تھا کانگریزیوں کا تو وہ چیز جو تھی اور میں آپ کو کیا اتنے قصے بتاؤں اتنی دلچسپ وہ الیکشن ہوا کئی معنوں میں دلچسپ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں کینڈیٹ ہوں کہ کوئی اور کینڈیٹ ہے سب اپنا سمجھ کے لڑ رہے تھے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں میں نے لکھا بھی ہے کہ وہاں جہاں جس گھر پہ میں ٹھہری تھی وہ ماں رشداروں کا گھر تھا تو وہاں پہ وہ راج صاحب آدمگڑ ہوا کرتے تھے اس وقت تو لیکن اس وقت تو نہیں تھے جب میں الیکشن لڑی لیکن وہ حیات تھے تو ان کے آنکھ اس پہ ایک نکڑ پہ ایک پانمالہ ہوتا تھا تو وہ کیسے روز لوگ جاتے ہی تھے اس کے بعد پان کھانے تو وہ اس نے ایک دن کہا کہ سب کی گاڑیاں نکل جاتی ہیں رام بچن کی صبح ہی نکل جاتی ہیں چندی تیازوں بھی میرا خلاف کھڑے تھے ان کی بھی موسنا جی کی گاڑیاں جو ہیں دس بجے کے بعد سے نکلتی نہیں تو جو ورکر تھا اس نے کہا کہ موسنا جی کہاں سے لائے کیا کریں موسنا جی کو تو جب اندرا گاندھی کچھ بھیج دیتی ہیں جب پیسہ آتا ہے ان کے بعد تو ان کی گاڑیاں چلتی ہیں تو اس نے بے ساکتا ہے اس نے کہا دیکھو میری بھونی آت دس روپے کی ہوئی ہے تم یہ لے جا کے موسنا دے تو یہ ایک جذبات کیا فیلنگ اور اسپیرٹ کی تھی اس طرح کی بات تھی تو اس سے موسنا جنڈرا گاندھی کی واپسی ہوئی اس جیت سے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ اندرا جی کی واپسی اس لیے کہی جاتی ہے اندرا جی خود اپنے عام پر اتنی سٹرونگ تھی کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں لیکن وہ انہوں نے جس طرح سے مجھے وہاں کھڑا کیا اس لیے نہیں کہ وہاں پر مسلم زیادہ ہیں یا ہندو زیادہ ہیں کچھ نہیں انہوں نے ایک دن میں نے کہا اندرا جی ایک دن جب بات ہونے لگی کہ آدمگر سے کون لڑے کیا ہو تو میں نے کہا میر قاسم کا نام میں نے لیا کہ کوئی مسلمان بتاؤ تو میں نے کہا میر قاسم کو لڑوا جی کہ وہ ویلی چھوڑ کے آئیں گے نہیں تو میں نے کہا بھائی بھائی کسی اور اور جس کو آپ چاہے ہیں لڑوا دیئے پنڈے جی کو لڑوا دی بھاری بھار کم شخصیت تھے ان کی اور ایسٹرن یو پی بہت جان جاتے تھے پنڈے جی تو میں نے کہا کہ ان کو لڑوا ہے کہ نہیں ان کو بھی نہیں تم بتاؤ کس کو لڑوا ہے تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں آپ کو اور آپ کیا بات کر رہی اندرا جی ابھی چھ مہینے ہم لوگ کو ہارے ہوئے ہیں ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے جیت کا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جیتانہ ہے تو میں کس کا نام بتا دوں تو میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے تو کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ تم اپنا نومنیشن دار ارے میں نے کہا غزہ بہ اندرا جی یہ تو ایسا ہے کہ ابھی تو پٹری پرے لائی ہے آپ پھر اس کو ڈریل کرنا چاہتی ہیں میں نہیں لڑوں گی مجھے نہیں تو کہنے نہیں نہیں میں نے بہت سوچا ہے اور جس دن سے وہ تھی رام نریش یادو کی تھی وہ خالی ہوئی تھی وہ وہی کے تھے تو وہ اس دن سے وہ بھیج رہی تھے لوگوں کو وہاں کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو سب نے آ کے کہا کہ وہاں جیتنے کے تو کوئی حالات ہیں نہیں اگر آپ ادھگ جی کو کھڑا کر دیں گے موسنا جی کو کھڑا کریں گی تو شاید کچھ ووٹی لے لیں باقی اور کسی کو کوئی گنجائش نہیں اور پھر میں لڑی جب اندرا جی نے کہا نہیں تم ہی کو نام نیشن کروانا ہے تو پھر میں ظاہر ہے پھر میں نے کہا چھا چلیے آپ کہہ رہی تو میں جا رہی ہوں تو آئیں اور میرے الیکشن میں آپ یقین نہیں مالیں گے کہ وہ رہی ہیں پانچ دن پانچ دن آپ کی کانسٹرنسی میں میری کانسٹرنسی آدم گھڑ میں اور میں کہتی ہوں کہ ایسی ایسی جگہ رکی ہیں اس وقت جو جنتہ دل کے سرکار تھی وہ کوئی بھی وہ دیتی تھی داگ بینگلو نہ کچھ کچھ بھی نہیں تو ہم لوگ کبھی کبھی اندرا جی کو اس میں بھی ٹھہرنا پڑا وہ دھرمشالے ہوتے ہیں اور ایسی جگہ پہ کوئی ہوتل ہوتل تو ہوتے نہیں تھے کوئی سوال ہی نہیں پہا آدم گھڑ تو بہتی بیک وارڈ علاقہ ہے بہتی بیک وارڈ علاقہ ہے تو یہ بات بلکل رہی اگلا سوال میں جاننا چاہوں گا آپ نے کہیں پر یہ لکھا ہے کہ پرسنل ایمبیشن اور پرسنل انٹریسٹ میں فرق ہوتا ہے تو یہ جو آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گی کہ دونوں میں کیا انتر ہے پرسنل انٹریسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ اپنے کو نوائیا کریں آپ جو ہیں وہ ہی آپ اپنے گن گانتے رہیے اور جو کامن انٹریسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے لیے کام کیجے سیدھی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی کیا ہے تو ہمارا مہور جس کو کہتے ہیں وہ رہی ہے پارٹی وہ ہمارا دھیان اس سے کبھی نہیں بھٹک پایا کہ ہم ذمہ دار ہیں ہمیں پارٹی چلانی ہے تو اس لیے جو پرسنل انٹریسٹ تھا اس چیز کو سیکنڈری کر دیا گیا کر دینا چاہیے ہوا نہیں ہے آج بھی پرسنل انٹریسٹ ہے سب کے بہت بہت شکریہ یہاں پر ہمارا سیکنڈ ویڈیو ختم ہوتا ہے اور تیسرے ویڈیو میں کچھ آپ کے امپریشنز میسز اندرہ گاندھی کے بارے میں جن سے آپ بہت نزدیک رہیں وہ جانیں گے شکریہ شکریہ